آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں بچوں کی فیوریٹ ریسپی ہوتی ہے آئس کریم کی تو پسٹیشیو آئس کریم میں آج آپ کے لئے کر آئی ہوں جو منٹوں میں بنے گی آپ کے گھر میں تیار ہوگی جس کے لئے آپ کو سب سے زیادہ جو مینئر گرینڈٹ آپ کو چاہیے ہوگا وہ ہوگا صرف دودھ اور دودھ سے آپ بنائیں گے مزدار سی منٹوں میں بننے والی آئس کریم اسلام علیکم اسے دور نجب ہم دری شہمال ورکم تو آر یوٹیوب چینل دوری سسٹرزکوکنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آر چینل اس بیسیٹیلی بیسیٹ اون کوکنگ ہے بیکنگ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری ریسپیز کو پسند کر رہے ہیں اور اچھا فیٹ لگ دے رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائج کریں اور بلائیں جو بلائیں تاکہ ہماری کھانے والی ہر نیو ویڈیو آپ پر ہسانی سے پہنچ ہے تو لیسے موگ آن تو آر ریسپی جی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے لزیزہ کلفا کھویا کہ یہ میں نے لیا ہے ڈبا تو یہ میں آپ کو پہلی بتاتی چلوں کہ میں کسی برینڈ کی ایڈورٹائزنگ نہیں کروا رہی یہاں پہ تو یہ میں نے خود پرسنلی اس کو پرچیز کیا ہے اور میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی کہ یہ والی آئسکرم کس طرح سے گھر میں بناتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ پیکٹ میں ایک پیکٹ نکلا ہے لزیزہ کلفا کھویا میں سے اور یہ پسٹیشو فلیور ہے جو پستے والی آئسکرم بنے گی اور ساتھ میں یہاں پہ دو کلفا مولڈ نکلے ہیں تو یہ آپ کو دو کلفے کے مولڈ ملیں گے تو اس طرح سے یہ ڈبا ہے تو اس کے آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ادھر ریسپی بھی ملے گی انگریڈنٹس بھی دکھے ہوئے ہیں اور آپ کو اردو میں انگلیش میں ریسپی بھی ملے گی لیکن اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آج میں آپ کو یہ ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گی تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک دیکچی میں نے لے لی ہے تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دودھ فل فیٹ ملک میں نے یہاں پہ لیا ہے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ون لٹر میں نے یہاں پہ لیا ہے ملک یہاں پہ آپ کریم بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ لیا ہے دودھ جو ہمیں آپ کو آسان طریقے سے آج سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے بناتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے بٹر بھی آپ لے سکتے ہیں اور گھی بھی لے سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے then اس کو میں نے یہ ڈالنے کے بعد نیچے میں نے فلیم اون کر دیا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو ہم کک کریں گے اور اس کو میں پہلے مکس کر دوں کیونکہ میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو کک کرنا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو پانچ منٹ کے وقفے سے ہم نہ اس کے اندر کرتے رہیں گے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ جو دودھ ہے وہ نیچے سے لگے تو اٹھارہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ جو دودھ ہے وہ آدھا رہ جائے کیونکہ ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ مزدار سے ہماری آرسکرم بنے اور یہ بہت ہی مزدار سی اس کے کریمی ٹیکسچر آئے تو یہ جیسے ہی اُبر رہا ہے پانچ پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے جب یہ آدھا ہو جائے گا پک پک کر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پک کر آدھا ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا آدھا ہوا ہے تو اس کے اندر اب ایڈ کریں گے ہم یہ پیکٹ جو لزیزہ کا نکلا ہے اس میں چینی بھی ایڈ ہے اس میں سب کچھ ایڈ ہے اور یہاں تک کے پھستے بھی اس میں ایڈ ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جانا ہے اور چمچ ساتھ ہلاتے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ چمچ لازمی اس میں چلانا ہے آپ نے بلکل بھی اس کو روک کے ایک دم کھڑے نہیں ہو جانا کہ اس میں سے سارا کچھ گھٹلیاں وغیرہ بن جائیں گے تو چمچ لاتے جائیں گے آرام رام سے اور اس کے بعد اس کو ہم پکاتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ ہی ہم اس کو پکا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دودھ کی کونٹیٹی ہاف ہوئی ہے تو میں نے اس کے اندر یہ پیکٹ ایڈ کیا ہے صرف ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے تھیں ایک یہ پیکٹ لازیزہ کا اور صرف دودھ اور اتنی آسان یہ ریسپی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ آپ اپنے گھر میں یہ بنا سکتے ہیں اور مزدار سے آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے بنتی ہے یہ تو جی یہاں پہ میں نے اس کو پان سے دس منٹ مزید اسے کوک کرنا ہے یہ جو میں نے لازیزہ کا جو اس میں پیکٹ ایڈ کیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اس کو میں نے ایڈ کرنے کے بعد پان سے دس منٹ مزید پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے گاڑا ہو جائے اس کی ہم نے کنسسٹینسی تھک کر دی ہے کیونکہ جتنا یہ تھک ہوگا اتنا ہی مزدار بنے گا اس میں مزید میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عبال آ رہے ہیں اور اس کی کنسسٹینسی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اتنی زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنی کہ بلکل یہ ہو جائے جس طرح کی میں آپ کو کنسسٹینسی بتاؤں گے آپ نے بلکل ویسے ہی اس کی کنسسٹینسی رکھنی ہے تو سار سار چمچ لاتے جائیں گے تاکہ جو یہ نیچے اس میں ڈلا ہوئے وہ اس کے اندر نیچے بیٹھنا چاہے کیونکہ وہ جھلنے کے پھر چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اگر آپ میں اس کی کنسسٹینسی دکھاؤں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کنسسٹینسی ہوگی تھوڑی ٹھیک سی اور پک پک کے کتنا کم ہو چکا ہے یہ دودھ تو یہ ہمیں کنسسٹینسی چاہیے اب ہم اس کو کریں گے ٹھنڈا روم ٹیمپریچر پہ اور نیکس ٹیپ جو اب اس کا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے بلینڈر اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں دو بریٹ کے سلائسز اس میں یاد رہے کہ دو اس میں ڈالنے ہیں جب ہم دودھ لیں گے تو اس میں دو ڈالیں گے اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو آپ اس میں ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بریٹ کے سلائس ڈالنے کے بعد جو میں نے روم ٹیمپریچر پہ اس کو تھنڈا کیا تھا جو ہم نے آئس کریم کو تھنڈا کیا تھا اس مکچر کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے بلینڈ آپ اس کو بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اٹھارہ سیکنڈ بیس سیکنڈ کے لئے اٹھارہ سیکنڈ کے لئے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا اس کو زیادہ بلینڈ بلکل نہیں کرنا جی تو یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور آپ اگر ہینڈ پیٹر کی مدد سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں تو تو یہاں پھر میں نے لے لیا ہے ائر ٹائڈ ڈبا یہاں پھر ائر ٹائڈ ڈبا میں نے لے لیا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے اس آئس کریم کو جمعنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ائر ٹائڈ ڈبا میں اس کے اندر جو سارا مکچر ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم ریفیجریٹر میں رکھیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اس کی ٹھک کنسسٹینسی ہے اور مزدار سی اسی طرح سے اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے آئس کریم کا جو ہم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پسٹیشیو ہیں تو آپ اوپر سے مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لئے میں اس کو رکھوں گی ریفیجریٹر میں اور اس کو اچھے سے ہم جمع لیں گے جب یہ جم جائے گا تو آئس کریم ہاری بلکل ریڈی ہو جائے گی جی تو ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کے بعد یہ بلکل جم چکی تھی اور اب یہ میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی مزدار سی آئس کریم جیسی ہی جیسے آپ بلکل لیتے ہیں بلکل ویسی ہی آئس کریم بنیا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے پسٹیشیو ایڈ کر دیا تھے بہت ہی مزدار سی ہماری آئس کریم ریڈی ہے آپ اس کو انجوائے کریں آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت مزے کی بننے والی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی مزدار سی منٹوں میں بننے والی کیسے لگی تو مجھے دیجئے اجازت